آج کا مین ویشے جو ہے ہریانہ پردیش کے اندر ہم نے سرسو جو آنی شروع ہوئی ہم نے کومرشل ریٹ پہ اس کو لینا شروع کیا کیونکہ تھوڑا تھوڑا مال مارکٹوں کے اندر آنا شروع ہوا تو ہم نے میٹنگ کر کے ایک فیصلہ لیا ہے فردنے کہ ہمارا کام ہے جمعیدار کو میکسیمم ریٹ دینے کا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پیچھے پیڈی کے اندر بھی چاہے وہ بانسمتی تھی چاہے چودہ ایک تھی چاہے گیارہ ایک کی تھی چاہے سترہ اٹھارہ تھی ہم نے ہریانہ پردیش کے اندر پہلی باری جب سے ہریانہ پردیش بنایا ہے سب سے زیادہ ریٹ دینے کا کام جو ہے وہ ہیفرد نے کیا اور ہیفرد نے پورا مال لینے کے علاوہ اس کا آئی تک ہٹھ سو چالیس کروڑ کا ایکسپورٹ بھی کر دیا اور ہزار کروڑ سے اوپر کا ایکسپورٹ ہونے کی پوری پوری سنبھاؤنائیں ہیں جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ بہت اچھا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعیدار کو آٹھ پیار سے لے کے دس زیادہ تک ٹھیکے بڑے کیونکہ منہ مکہ منتری کا شریف منولا جی کا ایک ہی ہمارے کوئی شروع دن سے عدیش تھا کہ آپ کسانوں کی بلائی کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو گریب آدمی کے لیے جو کام کر سکتے ہو وہ کرو چھوٹے دکاندار اچھے دکاندار بزنسمن کے لیے جو کام کر سکتے ہو وہ کرو ہم نے اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے میں ایک پروگرام تھا باول کے پاس تو رستے میں آتے ہوئے دو چار جمعیدار میرے کو ملے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ دو دو چار چار ڈیری آنی شروع ہوئی ہے اور چھالیس انتالیس روپے کے اندر مال بھی کر رہا ہے تو میں نے اگلے دینی چھٹی کے دینی میٹنگ لے کے ایک فیصلہ کیا کہ جمعیدار کو ایم ایس پی سے نیچے کا ریٹ نہیں ملنا چاہیے آپ اپنی کمرشل خرید کو شروع کر دو اور ہم نے کمرشل خرید کو شروع کر کے آٹھ پرسینٹ تک کے مویشتر کا ٹوٹل مال ہریانہ پردیش کی کسی بھی منڈی کے اندر جو آ رہا ہے اس کو چومن سو پچاس میں لینے کا کام کیا جو آج ساری منڈیوں کے اندر اور جو مال موشر زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی ایک اپنے سب ڈی ایمز کو عدیش دیئے کہ اس مال کو سکا کے شام تک یدی وہ مال ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ اس مال کو بھی شام تک بھرواو تو ہمارے سارے افیسرز اس کام پہ بلکل ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں پر ایک دو جگہ ایسی ہے جیسے جیند ہے یا سونی پت جہاں پہ ویپاری ڈائی پرسنٹ کی دامی کے لیے اڑا ہوا ہے جبکہ گورنمنٹ نے پہلے بھی پیچھے بھی سوہ پرسنٹ کا دیا ایم ایس پی پہ بھی سوہ پرسنٹ کی ہوئی باقی ساری منڈیا پروپر طریقے سے دے رہی ہیں دو کو چھوڑ کے ہماری طرف سے جمیدار کے لیے کمرشل خرید میں لگاتار زیادہ سے زیادہ ریٹ ملے ہم نے پرچیز کرنے کا کام شروع کیا ہوا کمرشل ریٹ مارکٹ ریٹ کے اوپر چلتا ہے جو مرضی ریٹ ہو آپ اس ریٹ پہ لو مان لو سنتالیس روپے کا ریٹ تھا ہم کمرشل میں ساڑھے سنتالیس بھی کر سکتے تھے پر کیونکہ ہم نے جمیدار کی بلائی کے لیے ایک بات تھی کہ گورنمنٹ نے ایم ایس بھی ساڑھے چوان کیا ہے تو ہم نے کمرشل کے اندر بھی ساڑھے چوان سے خرید شروع کی جو سنتالیس روپے کی مارکٹ تھی آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ہریانہ پردیش کے اندر وہی مارکٹ جو ہے اب پچاس روپے سے لے کے پچپن روپے تک بھی ہو گئی ہے چوان سو پچاس سے اوپر بھی جو ہے کل اور پرسوں کے اندر کچھ ڈیریاں جو ہیں وہ بھی کی ہیں ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوا کرتا ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ جب تک جمعیدار کو اچھے پرائس ملیں اس کے اندر ٹارگٹ کے کوئی چیز نہیں جتنا مرجی ہو جائے ہیفڑ کو اس چیز سے کچھ نہیں مطلب ہیفڑ کو جمعیدار کو ٹھیک ریٹ دینے سے مطلب ہے کہ جمعیدار کو ٹھیک سے ٹھیک ریٹ دیا جائے ہم نے تو ساری میڈیا شروع کر دی ہمارے کو کیتھل والوں نے کہا یہاں بہت کم مال آتا ہے پونڈری والوں نے کہا بہت کم مال آتا ہے پر آپ کے سینٹر ہے یہ بھی کھلنے چاہیے تو ہم نے وہ بھی سینٹر کھول دی کہ ٹھیک ہے ہماری جو بھی منڈی ہمارے کو یہ بات کہے گی یہاں مال آتا ہے ہم تو اس منڈی میں پرچیز کریں گے کیونکہ کومیرشیل کے اندر ہمارے کو کہیں بھی دکت نہیں ہے پرچیز کرنے کی جب ایم ایس پی پہ منڈیاں بڑی ہوئی تھی ہم اس کے اندر ہم نے کیتھل اور اس کو ایڈ کرا دی ہیفرڈ کے اندر سب سے بڑی جو چیز آپ کو بتائی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے مین جو ٹارگٹ تھے ایک جمعیدار کا ٹارگٹ تھا وہ تو ہم نے اچھیو کیا اب ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ گریب آدمی کو بڑیہ سے بڑیہ ہر کوالٹی کی چیز جو ہے وہ ٹھیک ریٹ کے اندر اپلپ دو اس کے لیے بڑی جلدی کل ہی یہاں کیتھل کے اندر انسپیکشن کی تھی اور دالیں ڈرائی فروٹ مسالے سب کی پیکنگ کا یونٹ جو ہے وہ کیتھل کے اندر ہی لگے گا اس کو کیونکہ میرے ایریے کے اندر ایک ایسا یونٹ ہونا چاہیے کہ بہار کا یورپ سے بھی کوئی ایکسپورٹ رہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور اتنا سندر یونٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو کیتھل کے اندر ملے گا یہ ایک سرکار کا پوری سرکار کا پروگرام ہوتا ہے اور پورے اس پروگرام کو فوڈ سپلائی جو ہے وہ شروعات کرتی ہے ہم ایک ہی چیز کہہ سکتے ہیں کہ ویٹ کے اندر یا کسی کروپ کے اندر کسی بھی آڑکی کو منڈی کے اندر کسی طرح کی دکت نہیں آنے دیں گے اور جو جمعیدار کے لیے ہمارے پاس اس کا ہم ہر آئیٹم کو کمرشل کے اندر لیں گے جو مرضی آئیٹم ہو دالے ہو ڈرائی فروٹ ہو مسالے ہو جو آئیٹم یہاں بڑیں گی بڑیں گی جو آئیٹم ہم باہر سے پرشیس کریں گے وہ سوٹیکس ہو کے اور ایک اچھی کلیننگ کر کے ایک اچھی کوالٹی کی چیز پیدا کر کے اس کو کم سے کم ریٹ میں دینے کا کام کریں گے کہ ایک گریب آدمی جو ہے وہ ایک امیر آدمی کی طرح اپنے زندگی بتاس کے یہ ہمارا بلکل ایک ایم ہے اور اس ایم کو ایک سال کے اندر اندر ہم پورا کریں گے اس ٹائم پہ ہم نے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہم نے فورٹی فائیو آٹا جو ہے وہ مارکٹ کے اندر کیا شاید پہلی باری ہوگا کہ نو آئیٹم ملا کے جو آٹا ہمارا مارکٹ کے اندر آیا ہے وہ جتنا مارکٹ کے اندر آٹا آتا ہے وہ شام تک سیل ہو جاتی ہے لوگوں کو اتنا پسند آیا ہمارا سرسو کا تیل جو ہے وہ سب سے بڑیا چل رہا ہے ہمارے باجرہ کا بسکوٹ دوسرا بسکوٹ وہ چل رہے ہیں ہم کیونکہ مانے پردان منتری شیری نریندر مہدی جی نے اس سال کو ملٹس کے روپ کے اندر منانے کا لیے کہا اور آپ نے دیکھا چودہ چودہ فروری کو جب امی شاہ جی نے کرنال کے اندر پہلا ہفرڈ کا مال کا ادھگاٹن جو کیا وہ ہندوستان کا پہلا مال ہے اس ٹائپ کا ایگری مال جو پہلا فرسٹ مال جو ہے وہ بنا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کام ابھی سے ہی شروع کر دیا کہ چھوٹے سے چھوٹے کسان اپنی بکنگ کرا سکتا ہے اس بکنگ کا مال ہم اس کا لیں گے اور اس مال کا ایکسپورٹ کریں گے اس ایکسپورٹ کا جو پروفٹ ہوگا وہ بھی چھوٹے کسان کو ڈیوائیڈ کر کے ہم دیں گے